سو نمبر میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں روحید رنجن ہر اپرادی کے لیے اپراد کرنا جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل ہے اس جرم کو چھپانا بھی کیونکہ مشہور ایک کہاوت ہے کہ گناہ اور گنہگار کبھی چھپ نہیں سکتے ایک نظر ہمیشہ ان پر ٹکی ہے اور وہ ہے سو نمبر جس کے پکڑ سے کوئی بھی کرمینل بچ نہیں سکتا اور آج سماج کے وہی دشمن سو نمبر کے ٹارگٹ پر ہیں چھنتی اسمت بے خوف درندے جی ہاں اتر پردیش کی یہی حالات ہیں بہو بیٹیاں نہ گھر کے اندر محفوظ ہے اور نہ ہی سڑک پر سرکشت اپنی پرچھائی سے بھی ڈرتی ہیں اور یہ خوف لازمی بھی ہے اگر یقین نہیں آتا تو دیوریہ سے سامنے آئی حیوانیت کی داستان آپ بھی دیکھئے اور اندازہ لگائیے سوبے کی بہو بیٹیاں کیوں نہ ڈرے ہیں بے خوف ہے بلدکاری بے بس ہے کھاکی سڑک ہو یا پھر گھر انجام دے کر گھنونا چرم پہلا رہے ہیں دہشت آخر کب تا بہو بیٹیاں کباتی رہیں گی اسمت ایک تو بہو بیٹیوں کی آبرو پر درندے حوث سے بھرے ہاتھ ڈالتے ہیں اوپر سے وہی پیڑیت لڑکی اپنی اور پریبار کی عزت اور سممان کے خادر سورت پر شرم کا پردہ دانلے پر مجبور ہوتی ہے آیا کہ ایک دوپٹے میں سمٹ کر رہ جاتی ہے اور ایسا ہی ہوا ہے پردہ نشی اس لڑکی کے ساتھ جو دیوریا پولیس کی مہیلا کانسٹیبل کے ساتھ خود کے ساتھ ہوئی درندگی کی گواہی دینے کے لیے زلہ سپتال آئی ہے تاکہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی پشتی ڈاکٹرز کریں اور پھر دیوریا پولیس اپنی کارروائی شروع کر اس کے گرہنگاروں کو دبوچ لے جی ہاں کینگریب کا شکار بنی ہے لڑکی اور یہ شرمناک باردات دیوریا کے خامپار علاقے میں انچام دی گئی ہے دراصل پیڑیت لڑکی چار اگست کے دن جب اپنے گھر سے باہر نکلی تو گاؤں پیکولی کے رہنے والے تین یوبک اس کا اپرہن کر کے ایک سنسان جگہ پڑھ لے گئے جہاں انسانیت شرمسار کر دینے والی باردات کو انچام دیا گیا باری باری سے لڑکی کی آبرو تار تار کی گئی اور پھر اس کو وہی پر حواس چھوڑ کر تینوں تریندے پرار ہو گئے ایک بالک لڑکی کے ساتھ کا انگریب کا پرکرام پاکاس میں آیا ہے جس میں مقدمہ پنجی کرت کر گئے کاروائی کی جائے رہی ہے تین لوگوں کو عبید بنایا گیا اس میں ابھی تک کوئی عرسٹنگ نہیں ہو پائی ہے اس کا میڈکر اور ایک سچونسٹ کا بیان کر آئے گیا سیو سہب کے مطابق پیڑت لڑکی کے بیان لے کر کیس درچ کر لیا گیا ہے اور جلد ہی تینوں آروپی گرفتار کر لیے جائیں گے مگر گینگ ریپ کی شکار لڑکی اتنی گھمرائی ہے کہ میڈیا سے اپنی آب بیتی تک بیان نہیں کر سکی اب ذرا سوچیے لڑکی کی اسمت لوٹی گئی ذہن پر گھنانا زخم دیا گیا خوف بھر دیا گیا تو پھر کیسے یوپی پولیس کہتی ہے کہ سوبے کے اندر بہو بیٹیاں محفوظ ہیں اگر یوپی پولیس یہ خبر دیکھ رہی ہے تو پھر اگلی بار یہ سوچ کر بولے کہ یوپی میں بہو بیٹیاں سرکشت ہیں کیونکہ بے خوف براتکاری پولیس کے دعوے کی بخیاں ادھر کر اس کی پول کھول کر یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ خاکی کا انہیں کوئی خوف نہیں اور قانون ان کے پھینگے پر ہے ستی پرکاش تیواری دیوریا نیشنل ورس ابھی جیادہ دن نہیں گزرے محض سات دن ہی بیٹے ہیں جب بلند شہر کے ناشنل ہائیوے کیانوے پر ایک پریوار کو پہلے تو بندھک بنایا گیا اور پھر لوٹ پاٹ کی گئی اور اتنے سے دل نہیں بھرا تو ماں بیٹی سے حیوانیت کو انجام دی گئی مگر مستہدی کا ڈھول پیٹنے والی یو پی پولیس پھر بھی نہیں جا گیا اور ایک بار پھر بلند شہر کا پڑوسی زلا ہاپور ہیوانیت کا گواہ بنا موسیقی اپنی آپ بیٹی سناتی پردانشی اس محلہ کی بات غور سے سنی آپ نے کچھ غور کیا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ کس نے کیا اور کب ہوا محلہ کے مطابق تین اگست کے دن اس کے ساتھ پہلے تو لوٹ ہوئی جو زیورات پہنے ہوئے تھے وہ دروہ لیے گئے اور جب اس نے بیروت کیا تو لوٹے رے پڑاتکاری بھی بن گئے جی ہاں ہوا بہو بھلند شہر جیسی خوفناک باردات ہاپور کے تھانہ دیہات کے گاؤں دوئی میں سے سامنے آئی شکل پر مجبوری کا کپڑا لپیٹے یہ محلہ ایک سیلز گرل ہے اور کاسمیٹک کمپنی سے جڑی ہے شہر شہر گلی محلے گاؤں گاؤں جا کر اپنا سامان بیستی ہے لیکن تین اگست کے دن ہاپور کے گاؤں دوئی میں کے اندر جب اس کے ساتھ درندگی انجام دی گئی تو محلہ دہشت سے بھر گئی حزت لوٹنے والے دو شیطان تھے جو پڑتھ سیلز گرل کو تمنچے کے دم پھر ایک کھیت کے اندر کھیج کر لے گئے پہلے تو درار دھمکا کر پہنی ہوئی چویل بھی لوٹی اور پھر جب سیلز گرل نے ان کی مخالفت کی تو محلہ کو ایسی سزا دی گئی کہ سن کر کوئی بھی سہم جائے لوٹیرے ریپسٹ پن گئے اور سیلز گرل کے ساتھ گینگریب کی بارداد کو انجام دے گا فرار ہو گئے موسیقی 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 گhiniانی اور شرمناق بارداد کا نیوالہ بنی سیلز گرل جب بدحواس پولیس کے پاس پہنچی تو اپنی آبیٹی سنائے ہاپڑ پولیس نے ماملہ گم پھیرتہ سے لیا اور محلہ کے بیان پر تحریر درج کر لی محلہами میں یہاں لکھی تحریر دیا ہے جوکہ میرے سامنے ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو دو دن سے کسی کا فون آرہا تھا اور انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بزنس کرتی ہے کوسمنٹکس کا تو اس بزنس کے سماندھ میں پیسے کے لینے کے سماندھ میں ان کو کوئی فون آرہا تھا دو دن سے پھر اس لڑکے نے فون کر کے ان کو بلایا اور اس کے بعد ان کا یہ آرخ ہے کہ انہیں دو امی گاؤں ہیں گاؤں کے خیتوں میں بائک سے لجا کر کے اور ان کے ساتھ میں ریپ کیا گیا ہے وہاں پر ایک لڑکا اور تھا یہ ان کا کہنا ہے تو انہوں نے جو بھی آروپ لگائے ہیں اس کے اوپر مکرمہ درست کر دیا گیا ہے ان کا میڈیکل کرائی جارہا ہے مگر ساتھ ہی ہاپڑ پولیس نے نئی کہانی اور اجاد بھی کر دی ہاپڑ پولیس کی ایس پی صاحبہ کے مطابق مہیلا کو دو دن سے فون آ رہے تھے اور پیسے کے لیندین کو لے کر فون کر پیڑت سیز گرل کو بلائی گیا تھا پھر حال پولیس نے تحقیقات کا دم بھرا ہے اور یہ بیان بھی دیا ہے کہ گینگ ریپ کی واردات کتنی سچ ہے اور کتنی چھوڑ اس کی بھی بیویچ نہ کی جائے گی اس کو نمبر پر تفتیش کی جارہی ہے جو کہ انہوں نے یہ بتایا کہ اس نمبر سے ان کو فون دو دن سے آ رہے تھے تو اس پر تفتیش کی جارہی ہے جانکاری کی جارہی ہے کہ کیا یہ گھتنا واسطہ میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اور اگر ہوئی ہے تو اس میں کون دوشی ہے اس میں پھلیس تفتیش کی جارہی ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جس سمیں کٹے کے بل پر مجھے لے جایا گیا کھیتوں میں اس سمیں میں نے سونے کی چین پہنی ہوئی تھی چاندی کی پاڑی پہنی ہوئی تھی وہ بھی ادھروا لی گئی تھے یہ سب بیویچ نہ کا وشے بستو اس میں کوئی گرفتاری ہو پہی ہے میں نے آپ کو بتایا یہ بیویچ نہ کا وشے بستو ہے ابھی تو کدما درج ہوا ہے ہم یہ جانکاری کرنے کا پریاد کر رہے ہیں کہ یہ گھٹنا کتنی سچ ہے کتنی غلط ہے اور اگر سچ ہے تو دوشیوں کے ورود سکت کاروائی کی جائے گی فلحال پولیس نے پیڑت مہیلا کو میڈیکل ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے اور اس کی ریپورٹ کا انتظار کر رہی ہے تاکہ جو کچھ بھی پیڑت سے اس گرڈ نے اپنی تحریر میں درج کروایا ہے وہ پکتہ ہو پا ابھی مہیلا کی میڈیکل ریپورٹ آئی نہیں ہے اور ہمپڑ پولیس کو اس کا بیسبری سے انتظار ہے لیکن اگر میڈیکل ریپورٹ بھی سچی نگلی اور اس کے ساتھ لوٹ پارٹ کی بارداد بھی تو پھر ہمپڑ پولیس کیا کرے گی یہ نیشنل وائس ضرور جاننا چاہتا ہے کیا مہیلا کے گناہگار گرفتار کر سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیے جائیں گے یا پھر سارا سچ سامنے آنے کے بعد بھی پیڑت مہیلا انساب کے لیے قانون کی دہلیس پر چکر پر چکر ہی لگاتی رہے گی ستیش چودھری ہپڑ نیشنل وائس بیس دن پہلے ایک خوفناک ساجیش انجام دی گئی ہر کوئی انجان تھا اور آروپی شاتر پیڑت کی شکل اختیار کر آروپی شخص پولیس کی تفتیش کو گمراہ کر رہا تھا مگر جب خاکی نے اپنی کمر کسی اور کیس کو ورک آؤٹ کرنے کی ٹھانی تو اس سنسنکھیش شڑینت سے پردہ اٹھا جس کے خلاصے سے فیل گئی سنسنی تصفیر کرن پال کی ہے لیکن سولہ جولائی کے دن سفائی کرمچاری کرن پال اچانک کہیں لا پتا ہو گئے پریبار نے ان کی خوب تلاش کی لیکن کرن پال نہیں ملے اور پھر تھک ہار کر ان کی پتنی چندرہ وطی نے پتی کرن پال کی گمشدگی کی 19 جولائی کے دن ریپورٹ ترج کروا دی سولہ تاریخ کو ہمارے ایک سفائی کے انداری لا بتا ہوا تھا گھر سے نکلا تھا اس کی بعد 19 تاریخ کو جمع بیکا تھانے میں ہم نے سہری دی اس کی پتنی نے ایک نمبر دیا کہ اس نمبر سے دھم کی آئی ہے جب وہ نمبر پولیس نے ٹریس کیا تھا اس کے سادو کا اور پتنی کا ہی نکلا کرن پال لا پتا تھا اور پولیس اس کی تلاش میں جھٹی تھی لیکن اسی درمیان کرن پال کی پتنی چندرہ وطی پتی کے دفتر ادھیکاریوں سے ملنے گئی اور آلہ افسران سے کہا کہ پتی کرن پال کی جگہ اس کو نوکری دے دی جائے ادھیکاری نہیں مانے اور کرن پال کی لاش ملنے تک انتظار کرنے کے لیے بولا دوسری طرف پتنی چندرہ وطی نے تھانا کوارسی پولیس کو بتایا کہ پون کر کسی نے اسے دھم کی دی ہے پولیس نے چندرہ وطی سے وہ فون نمبر حاصل کی اور جب ان نمبر کی چھانبین کی گئی تو وہ نمبر خود چندرہ وطی اس کی بہن اور بہنوئی کے نکلے اور جب پولیس نے شک کے آدھار پر پتنی چندرہ وطی سے پوچھتاچ کی تو بی بی چندرہ وطی ٹوڑتی چلی گئی پہلے تو وہ تین نام گنوائے اور پولیس کو بتایا کہ پتنی کی لاش گڑھا کھوٹ کر گھر کے آنگن میں دبا دی تھی مگر جب پتی کے جگہ نوکری مانگنے اس کے دفتر گئی تو ادھیکاریوں نے لاش ملنے کی بات بولی اور پھر اس کے بعد پتنی چندرہ وطی نے گڑھے سے لاش نکال کر گھر کے نزدیک ایک بورے میں بند کر کے پیگ دی جو علیگر پولیس کو دو اگست کے دن برامت ہوئی تھی وہ پتنی وہاں پر گئی کہ میرے نوکری لگوا دو نوکری میں ادھیکاریوں نے کہا کہ بھئی جب تک اس کی سیٹسپائی نہ ہو جائے کہ یہ کہاں مرت ہوئی ہے تب تک ہم نوکری نہیں دے سکتے تیمیر بعد کہ تاریخ ملی ہے بوڈی دو تاریخ ملی ہے اس کے محلے میں اس کے گھر کے پیجاس میٹر پاس بوڈی ملی ہے جب کل پولیس نے پتنی کو اٹھایا ہے تو اس کا جو گڑھا گھر میں ہی ملایا کہ گھر میں ہی اسے دفنائے گیا پتنی کے دوارہ اور جو ساتھرہ لیا اس میں پتنی نے اناوستک رکھوپ سے آج دو تین سفائی کرمچاری ہم آتے ان کا نام لیا جو اسی گاؤں کے نباسی ہے اور گاؤں کے دو تین بیقتیوں کو اس نے نام لیا کہ یہ بھی ساملتے ہم آج سارے لوگ گاؤں کے لوگ ان کے ساتھ سمجھ سفائی کرمچاریاں اس لیے آئے کہ کسی بھی نردوس سفائی کرمچاری کو کسی بھی گاؤں کے بیقتی کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے مہلا کھانے سے لابتہ ہوگی رات کے بار عوضی کے بعد بڑے دکھت بات ہے کہ پرساسین کی کچڑی کے پولیس کی کچڑی کے بعد گیا ہے آروپی پتنی کی نشان دہی پر پولیس نے کڑھا خود کر آلائے قتل تمنچہ بھی برامت کر لیا کرنپال کا پریبار بھی پتنی چندرابتی کو ہی کاتل قرار دے رہا ہے جس نے بڑے شاتر طریقے سے پتی کرنپال کو موت کے گھاٹ اتار دیا لیکن آروپی پتنی چندرابتی نے اپنے ساتھ تین اور سپائی کرمچاریوں کے نام بھی بتائے جنہیں پولیس نے گرفتار کیا ہے اور پوچھ تاچ میں جھوٹی ہے لیکن دوسری طرف سپائی کرمچاری سنگ کے ادھیاکش سمیت سارے کرمچاری تھانے پہنچ گئے اور ہنگامہ شروع کر دیا تینوں یوک کو بے گناہ بتایا اور پولیس سے انہیں چھوڑ دینے کی گوہار لگائے اور اسی ہنگامے کے بیچ روپی بیوی چندرابتی مہیلہ تھانے سے پرار ہو گئی جس کے تلاش میں پولیس چھوٹی ہے مہیلہ بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک شاتر عورت جس نے پتی کی ہتھیان جان دی اور وہ مہیلہ تھانے کے اندر سے ہی پرار ہو گئی پولیس کو گمراہ کرتی رہی مگر جلدھی اس کی شاتری بھی سرے آم ہو گئی اب دیکھنا یہ ہے کہ کاتل بی بی کب پولیس کے حتے چڑھتی ہے اور پتی کی سرکاری نوکری حاصل کرنے کی خواہش پال کر اس کی حتیہ کرنے والی کو سلاخوں کے پیچھے پہنچاتی ہے پنکر شرما علیگر نیشنل وویس غیر مرد کی خاطر سنگین گناہ جی ہاں ورداد گورخپور سے سامنے آئی جہاں ایک بے وفا اور آیاش عورت نے پاک رشتے کی بلی چڑھا دی اور پھر اسے ساجے شوٹ کو انجام دیا جس کی دستک نے دہشت فیلاتی آپ بھی دیکھئے بے وفا بی بی کی بے رحم خرطوت چار اگست کے دن بری طرحوں سے جھل سے وکرم سہنی کو زلہ اسپتال لائے گیا ڈاکٹرز نے وکرم کی حالت کے مددے نظر اس کا علاج شروع کر دیا وکرم کا جسم بری طرح جل چکا تھا اور ڈاکٹر شد دستے جھٹے کہ وکرم کی زندگی بچا لی جائے نزدیک کھڑی اس کی بیوی اپنے پتی وکرم کی حالت دیکھ بدحواس تھی مگر یہ بدحواسی اس وقت ماتم میں تبدیل ہو گئی جب بلاج کے دوران جھل سے وکرم نے دم توڑ دیا وکرم کی ماں اور بہن نے اسپتال کے باہر زمین پر بے سدھ ہو کر رونا بلخنا شروع کر دیا بدحواسی سی پسر گئی مگر جب بیٹے کی موت کے بعد روتی بلختی وکرم کی ماں میڈیا سے مخاتب ہوئی تو ایک سنسنی خیز بیان دیا جسے سن کر ہر کوئی سہم گیا وکرم کی موت کوئی حاصل نہیں بلکہ ایک حتیہ بتائی اور اس کی حتیہ کا الزام کسی غیر پر نہیں بلکہ وکرم کی بیوی پر لگا تھا سنیے موسیقی 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 لیکن وہاں خوفناک سازش کا شکار بن گیا بہو پر بیٹے کی ہتیا کا آروف مڑا ہے اور اس خون کی وجہ بتائی ہے بہو کے عوید سمبند آروف ہے کہ بیوی نے پتی وکرم کو سسرال بلا کر آگ لگا دی اور اس پوری باردات میں بہو کا پریمی بھی شامل رہا باردات کے پر کسادہ ہے پولیس نے بھی اس کی باڈی کو کبزے ملے پوسٹ ماتم کے لئے بھیج دیا اور انتظار کر رہی ہے تحریر درج ہونے کی تاکہ کوئی کار روائی تحریر ملی نہیں ہے اور تحریر ملنے کے بعد جو بھی اس میں تطر پرکاس مائیں اس کے آدھار پر آگری مطور کی ہے پریمی کے ساتھ مل کر پتی کی ہتیا انجام دینے والے پتنی فلحال آزاد بھوم رہی ہے اور پولیس کو انتظار ہے تحریر درج ہونے کا وکرم کی ماؤں سے اس کی ماں بہن پر صدمہ حاوی ہے بارداز سے سنسنی پہلی ہے لیکن جس طرح سے وکرم کا پریوار اپنی بہو پر سنگین آروپ لگا رہا ہے اور وہ سچ بھی ثابت ہوئے تو سوال اس پاک رشتے پر اٹھ جائے گا جس کی بنیاد ہی وشواس پر ٹکی ہیں سنجے کمار گورکپور نیشنل ویس آج بس اتنا ہی کل پھر خلے کی گناہ کی ایک اور ڈائیری اور سو نمبر پر ہوگا اس کا حساب کتاب ڈی جی جا نمس کار موسیقی